کانگریس پارٹی سے صدر لوگ سبا کے پرتیشی کے پکش میں پارٹی دوارہ کائر کرتا سم میلن کا ایف جن تیواری پوری سید ایک میریج حال میں کیا گیا جس میں بطور مخہ اتیتی پارٹی کے پردیش ادیش راج بابل کے روا زلہ ادیش راکیش یادو مہانگر ادیش ارود اگرڈی ڈاکٹر سوریتہ کریم منی شاہ ہو جا توقیر علم مین کا سعید اعنی پتادکاری کو کائر کرتا موجود رہے اس موقع پر پارٹی کائر کرتاؤں دوارہ پردیش ادیش کا زوردار سواگت کیا گیا اپنے سمودن میں راج بابل نے کہا کہ کانگریس کے کائر کرتا اپنے آپ کو پرتیشی مان کر پرچار میں جڑ جائیں اور ہمیں بشواس ہے کہ اگر کائر کرتا پوری لگن اور محنت سے لگ جائیں تو یہاں کے پرتیشی کی جیت سنی چیت ہے راج بابل نے کہا کہ بھاشپا اپنی ہار کی ڈر سے گھپڑا گئی ہے اور اب فاٹا فاٹی کے روپ میں کام کر رہی ہے راج بابل نے کہا کہ تیس مئی کو دیش کو نیا پردھان منتری ملنے والا ہے اس لئے کائر کرتا پورے جوش اور اولاس کے ساتھ پارٹی پرتیشی کے سمرتن میں پرچار ابھیان میں جڑ جائیں اس کائر کرتا سمیلن میں گورپورنی سے بات کرتے ہوئے پارٹی کے ورشت نیتہ ڈاکٹر سوریتہ کریم نے کہا اس نے پرور کچھ ایسی بات چناؤں میں پوری مجبوطی سے آپ لوگ بیٹھ جائیے سر وہیں سے رکھیں سر وہیں سے رکھیں آنوار بھائی وہیں رکھیں پیچھا 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 آپ لوگ نہیں چھن گھا ہے کانگر پرٹی جندہ وار کانگر پرٹی جندہ وار راہو 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 سباکت کرنے کا کس کریں آگر میں دور پرٹا ہوں اور کانگر پرٹی اور کانگر پرٹی اور کانگر پرٹی اور آپ نے دیکھا ہوتا ہے گورپور کے بیچ میں بہت ساری بات ہوتی ہیں کہ کانگر پرٹی جندہ نہیں ہے کانگر پرٹی لگ نہیں ہے اور آج یہ پھیڑ کو دیکھ کر کے لگ رہا ہوگا جبکہ چناؤ کا سمیں اور اگر ان کو اپنا سممان پانا ہے گورپور میں سممان پانا ہے تو نشتر طور پر اور کانگر پرٹی جی کو چناؤ جیتانا ہوگا یہ سارے لوگ سنگل کے ساتھ آپ کے سمیت میں آئے ہیں کاریم جی یہاں منچ پر ہے ان کا نام بہت پہلے اور اپنے آدھر کے ساتھ ملینا چاہیے لیکن میں ادھیان سے اُتر گیا ملینا چاہیے ملینا چاہیے میں جس ساتھی جس پھائی کے لیے جس بہادور ساتھی جس پڑھے لکے مجھے جیوی یا دھرکتہ کے لیے میں آپ کے بیچ میں ہاتھ کے پنجے پر پٹر دبانے کی آپ سے کیا بیر آپ کو تمہیں سمیتاری دینے کے لیے آیا ہوں کیونکہ یہ پبلک میٹنگ نہیں ہے کاری کرتا ہوں کہ بیچ میں اپنا سانجھا کرنے آئے ہیں ہم میں آپ سے پریشنہ کرنے کے لیے آ رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کمزور ہونے کے ضرورت نہیں بھائی 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 جی کو بھائی بھائی جی نے کہا آپ میرے ساتھ آئیے تو ان کے ساتھ پہ گئے ہیں ٹائم نہیں تھا وہ اس طرف کڑے ہوئے تھے ہمارا 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 موسیقی 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 اس بات کو سمیتے کی کوشش کیجئے وہ کیمروں سے نظریں چُرا کے جا رہا ہے کیونکہ ایسے ایسی لوگوں کا ڈر ہے جو بھاٹا بھاٹی بھاٹی بھرگیڈ بنا رکھی ہے ان لوگوں نے اس بھرگیڈ کا نام ہے بھاٹا بھاٹی یہ بھاٹا بھاٹی بھرگیڈ پورے دیش میں سے گجرات، مدھی پردیش، مہاراستر، اتر پردیش، بیہار اس میں چن چن کر لوگ لیے جاتے ہیں اس بھاٹا بھاٹی بھرگیڈ کی اندر ان کا کام ہے بھائی بھائیڈانہ غلطی کس نے کیے کس نے کیے لیکن شروعات بھاٹا بھاٹی لوگوں نے کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیسا نام ہے بھاٹا بھاٹی سے نام ہے اس کے آگے ایک اور شب لگا دے گے بھاٹا بھاٹی اس لیے ہے کہ ان کی اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے کہ ان کی اپنی حالت ٹھیک نہیں ہے کہ نام بھی اس لیے اب اس طرح سے رکھتے ہیں کہ جس نام کو سن کر ہی ایسا لگتا ہے جیسے کتنا ویبانس نام ہے آپ لوگ بڑے اچھرج میں ہیں آج کا فرس کے بندل سوچ رہے ہیں کیا گھگر پہ جائے یہ بھاٹا بھاٹی دیکھنے کی نہیں ہے یا آئی بی کے پاس پہ جائے یا ال آئیو کے پاس پہ جائے کہیں مجھ جاؤ دوستو بھجرات اور ان دور میں چلے جاؤ یہ بھاٹا بھاٹی والے پہ جائیں جاؤ کہ چل چل کے لیے جاتے ہیں یہ سہیکڑوں اور ہزاروں میں نہیں ہوتے یہ چند گنتیوں کے لوگ ہیں جو پورے دیش سے اٹھائے جاتے ہیں جو ہسٹری شیطر ہوتے ہیں اس لیے میں آپ سے اس بات کے لیے پرانچنا کرنے کے لیے آیا صبح چھے بجے سے لے کے پانچ بجے تک جس آدم نے لگا تار بیس بائیس بچیس سال تک کرسی پر بیٹھا ہو اس کی شام کو پانچ بجے چھے بجے کے بعد میں کرسی جا رہی ہے تو یہ پھاٹا پھاٹی والے پوشش کو بہت ہوسکتا ہے یہ لیے کوئی شکایت مد کرنا سبر کے ساتھ میں چھے بہت ہوسکتا ہے اس کی شئیئی ساتھ میں شئیئی ساتھ میں شئیئی ساتھ میں علیہ جو وہ وشیئی ساتھنے کی کامریہ سے ڈال بہت ہوسکتا ہے ضلیب Krankین باکét دیکھئے سبھی سیٹوں پہ ہمارے پرتیاشی لڑ رہے ہیں کمال بازگاؤں کی سیٹ میں ان کا پرچا خارج ہوا ہے اس کے علاوہ سبھی سیٹوں پہ پرتیاشی مجبوتی سے لڑ رہے ہیں کانگریس جن جن میں بہت اتصاہ ہے پوروانچل کے ہماری پوروی اتر پردیش کی جو جنرل سیکریٹری ہے پریانکا جی آج ہی وہ مہاراج گنج گئی ہیں ہمارے یہاں کے کینڈیڈیٹ کو بھی ساتھ میں لے کے گئی ہیں اور پورے پوروانچل میں ایک اتصاہ کی لہر ہے کانگریسیوں کے اندر زبردست آپ نے کل دیکھا کہ بنارس میں کیسا زبردست اتصاہ تھا اور ہم لوگوں نے کوئی کانگریس پارٹی کے پاس نہ اتنے سانسادن ہے نہ سانسادن ہے کہ وہ خرید کے لوگوں کو لائیں دوسری پارٹیوں کی طرح لیکن ہماری جنتہ جو عام جنتہ ہے وہ اتنی اتصاہیت ہے وہ ہم لوگوں کے ساتھ ہے اور ہم لوگ پوری آشوست ہیں کہ پوروانچل میں اس وقت چونکانے والے ریزلٹ آئیں گے اور ہم لوگ پوری طرح سے جنگ کے لیے تیار ہیں اور 23 تاریخ کو ہم لوگ ایک نیا پردھان منتری دیش چن کے لائے گا